موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار اس دیش میں بابا صاحب آم بیٹکر کی بڑی بڑی مولتیاں لگائی جا رہی ہیں خود پردھان منتری نریندر موڈی ان کے نام کے قسمیں کھا رہے ہیں سماروں ہو رہے ہیں نیلے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں لیکن ان تصویروں کے سامنے کا سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ بابا صاحب آم بیٹکر سے نفرت آتے ہیں اتنی نفرت کہ ان کا نام تک نہیں سننا چاہتے اور اگر کسی شہر کے نام میں کوئی سرکار آم بیٹکر جو انے کی حمت دکھا بے دے تو لوگ شہر میں آگ لگا دیتے ہیں مارکارٹ پر اتر آتے ہیں جینا محال کر دیتے ہیں یہ بات کوئی کتھا کہانی نہیں ہے صاحب آمدر پردیش میں باقاعدہ یہ ہوا ہے جگن مہنڈڈی کی سرکار کے ودھائکوں کو اس کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے ذرا پورے معاملے کو ٹھیک سے سمجھئے تیلنگانہ کے الگ ہونے کے بعد آمدر پردیش میں کل تیرہ ظلے بچ گئے تھے اپریل میں جگن مہنڈڈڈی کی سرکار نے ان تیرہ ظلوں کو شاسن کی سگمتہ کے لیے چھپیس ظلوں میں بانٹ دیا مطلب تیرہ نئے ظلے بن گئے اسی پرکریہ میں نیا کونہ سیمہ ظلہ استیتوں میں آیا چار اپریل کو نئے کونہ سیمہ ظلے کو تتکالین پوروی گوداوری سے الگ کر کے بنایا گیا جگن مہنڈڈی نے مہیلہ شکشہ سمجھدھان نرمان اور دلیت اتھان جیسے تمانک شیطروں میں بابا صاحب کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے اس نئے کونہ سیمہ ظلے کا نام دکٹر آمبیڈکر کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا مطلب دکٹر آمبیڈکر کونہ سیمہ ظلہ اس کے بعد تو آمبیڈکر سے نفرت کرنے والوں کا خون کھول اٹھا کونہ سیمہ کے سب سے بڑے شہر عملہ پورم کے سوانوں نے سرکار کو سیدھی چنوٹی دے ڈالی کہ اگر آمبیڈکر کے نام کے ساتھ کونہ سیمہ کو جوڑا تو ہم ظلے میں آگ لگائے انہوں نے باقاعدہ کونہ سیمہ ظلہ سادھنا سمیتی بنا کر اتپات مچانا شروع کر دیا کہا کہ ہم کونہ سیمہ کے ساتھ آمبیڈکر کے نام کو کتائی برداشت نہیں کریں گے لیکن اس دھمکی کے باوجود جگن مہنڈریٹی سرکار پیچھے ہٹنے کو رازی نہیں ہوئی چوبیس مئی کو کونہ سیمہ ظلہ سادھنا سمیتی کے نام پر بابا صاحب آمبیڈکر سے نفرت کرنے والوں نے ایک ویروت پردرشن کی اپیل کی پولیس اور سرکار دونوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی ویروت پردرشن نہیں شہر کو جلانے کی تیاری ہے ہوا بھی وہی کونہ سیمہ ظلہ کا نام ڈاکٹر بھیم راوہ میڈکر کے ساتھ جوڑنے کو لے کر املہ پورم شہر میں بھیانت ویروت پردرشن بڑک اٹھے دنگائیوں کی ہمت دیکھئے راجی کے یاتایات منتری پینیپے وشوروپ کا گھر بھی وہی ہے دنگائیوں نے ان کے گھر میں آگ لگا دی ستھیتینی انترن سے باہر ہوتا دیکھ پولیس حرکت میں آئی اور منتری اور ان کے پریوار کے سدسیوں کو باہر نکالا پردرشن کاریوں نے املہ پورم کے منتری کے کیمپ کاریالے پر بھی حملہ کر دیا انہوں نے کاریالے میں توڑ پھوڑ کی اور منتری کے اسکارٹ واہن میں آگ لگا گئے لیکن معاملہ یہی نہیں رکا بابا صاحب امبیٹکر سے نفرت کرنے والے گنڈوں نے ممی دیورم کے وائے ساتھ سی پی ویدھائیت پون نادہ ستیش کے گھر کو بھی آگ لگا ڈالی جس سمجھ دنگائیوں نے ویدھائیت کے گھر پر حملہ بولا وہ اپنے پریوار کے ساتھ نہیں موجود تھے ستیش نے کہا یہ بات بہت ہی بھیاوہ تھی ہزار سے ڈیر ہزار لوگوں کی بھیڑ نے آ کر ہمارے گھر کو چلا دیا وہ بوتلوں میں پیٹرول لیے ہوئے تھے اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا اگر پولیس نے فوراں کاروائی نہ کی ہوتی تو وہ لوگ ہمارے پریوار کو زندہ جلا دیتے پولیس نے بہت مشکل سے ویدھائیت اور منتری کو گھر سے نکال کر سرکشت جگہ پر پہنچایا لیکن آم بیٹکر سے نفرت کرنے والوں نے ان کا دور تک دچھا دیا اتنے کے بعد بھی جب جگن مہنڈیڈی کی سرکار کونہ سیما سے آم بیٹکر کا نام ہٹانے کو تیار نہیں ہوئی تو دنگائیوں نے پورے شہر کو اپنی جاتی وادی سوچ اور زہریلے انماد کا کارخانہ بنا ڈالا شہر میں جگہ جگہ پردرشن کاریوں نے سرکشا بلوں پر پتھر پھیکے بابا صاحب آم بیٹکر کے نام کو لے کر لگائی گئی اس آگ میں کوئی بیس پولیس والے گھائل ہو گئے پولیس کا کوئی بھی بندوبست کام نہیں دیا حالانکہ پردرشن کو دیکھتے ہوئے زلے میں بڑی سنکھیا میں سرکشا بلوں کی تیناتی کی گئی تھی صویرے سے ہی پولیس نے دھارہ 144 بھی لگا دی تھی چار سے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونے پر سخت کاروائی کا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا گیا لیکن دوپہر تین بجے کے آس پاس ہزاروں لوگ پولیس کی لگائی تمام پابندیوں کو کچلتے ہوئے سڑکوں پر رکھا بابا صاحب آم بیٹکر کے نام تک سے نفرت کرنے والے جائے کونہ سیما کے نعرے لگا رہے تھے انہوں نے پولیس کے بیاریکیٹس توڑ ڈالے اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آگے بھڑنے لگے گنڈوں نے بچوں کی سکول بس تک کو نہیں چھوڑا کئی سرکاری عمارتوں کو بھی پھونک ڈالا گیا آپ کو بتا دے کہ آندر پردیش کے گری منتری تینیتی ونیتہ بابا صاحب آم بیٹکر کے نام کو لے کر چلائے جا رہے اس نفرتی ابھیان سے سن ہے نتک دلوں اور آساماجک تتووں نے بابا صاحب کے نام کو لے کر آگ جنی کو پھرسایا ہم اس کی جانچ کرائیں گے اور اپرادھیوں کو جیل میں ڈالیں گے یتایات منتری پی وشوروک نے صاف صاف کہا کہ اس ہنگامے کے پیچھے تیلگو دیسم پارٹی کا ہاتھ ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کونہ سیما سنسدیہ سیٹ دلیتوں کے لیے آرکشت ہے تو جھوٹ کہتا تھا شکسپیار کہ نام میں کیا رکھا ہے جو بھارت آیا ہوتا دلیتوں سے نفرت دیکھی ہوتی ان پر اتیچار دیکھا ہوتا ان کی ساماجی کے ستھتی دیکھی ہوتی تو اس نے ایک بار نہیں ہزار بار لکھا ہوتا نام میں کیا نہیں رکھا ہے کون نہیں جانتا اتحاس کا بدلہ لینے کے لیے ہمشہ کی چھاتی پر چوٹ کی جا رہی ہے ایودیا سے کاشی تک اور مطورہ سے دلی تک اس چوٹ کی نشانیاں دیکھی اور محسوس کی جا سکتا ہے یہ پتھروں مناروں محرابوں کو توڑنے گرانے کی بات نہیں ہے حضور یہ چوٹے دلوں کو چھلنی کر رہی ہیں کبھی کپڑوں کے نام پر کبھی کھانپان کے نام پر کبھی تہزیب کے نام پر تو کبھی بولی اور پوجہ پدھتی کے نام پر کپڑوں سے آدمی کو پہچان لینے والے پردھان منتری اور کھلے منچوں سے دیش کے گداروں کو جھوٹے مارو سالوں کو کے نارے لگانے والے منتری کو دیکھ رہے ہیں جب مغل سرائے کا نام بدل کر دین دیال اپاد دھیائے نگر کیا گیا جب فیضاباد کا نام بدل کر عیدیہ کیا گیا جب الہاباد کا نام بدل کر پریاغ راج کیا گیا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ نفرت مسلمانوں تک سیمیت رہے گی ایک آواز نہیں اٹھتی تب آپ کو اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ہندو مسلمان کے بیچ اٹھائی جا رہی نفرت کی یہ دیوار آخر میں دلتوں اور پچھڑوں کی حسرتوں ان کی آکانچھاؤں اور امیدوں پر چوٹ کرے گی دراصل یہ سماج ایسا ہی ہے دلت خوڑی پر بیٹھ جائے تو اسے آسمان ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگتا ہے دلت مندر کی طرف مر جائے تو اسے آسمان ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگتا ہے دلت ماتھے پر پگڑی لگا لے تو اسے آسمان ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگتا ہے یہ لوگ اس دیش میں اگر کسی ایک آدمی سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں تو وہ بابا صاحب آمبیٹکر سے کرتے ہیں ان کے انویائیوں کو بھیمتے کہ کر گالی دیتے ہیں کیونکہ بابا صاحب نے آدمی اور آدمی کو برابر بنا دیا موچ نیچ اور بھید بھاو کو آپ رادیت بنا دیا سچ یہ ہے کہ وہ بابا صاحب آمبیٹکر سے نفرت نہیں کرتے ہر طرح کی برابری سے نفرت کرتے ہیں لوگ تنتر کے وچار سے نفرت کرتے ہیں بندھتا اور سہستتوں سے نفرت کرتے ہیں شکشہ اور تارکتہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس دیش میں بابا صاحب کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ان ویچاروں کا کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر ڈالیے بیل آئیکن ڈبائیے گھنٹی جیسے یا کرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر لیجئے انسٹاگرام کو فالو کر لیجئے اور ہمارا ٹویٹر ہنڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اس کو بھی فالو کر لیجئے